یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج نومبر دو ہزار بائیس کی نو تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد عیوب مرزا سے خبریں سنیے راولپنڈی میں پاکستانی مردود فوج کے منحوس کور کمانڈرز کا نو گھنٹے طویل اجلاس گزشتہ روز جی ایچ کیو راولپنڈی میں منقض ہوا دیگر فیصلوں کے علاوہ اجلاس میں تیہ ہوا کہ آنے والے ہفتے میں شہباز شریف پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے پورا دباؤ ڈالا جائے گا تاکہ جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ سے پہلے عمران خان کا لانگ مارچ ختم کیا جائے ریڈیو ہمالیا انٹیلینس ایجنسی کی تفتیش کے مطابق جنرل آسم منیر کو نیا آرمی چیف نہیں بنایا جا رہا بلکہ جنرل آمیر اور جنرل نومان میں سے ایک کو نیا آرمی چیف بنانے کا امکان ہے جبکہ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمنٹ جوئنٹ چیف آف سٹارپ بنایا جائے گا نو گھنٹے طویل اس اجلاس میں بلوچستان اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بھی مفصل بات ہوئی مقبوضہ گلگت بلوچستان میں زلہ دیامر کی تحصیل داریل میں پیر اور منگل کی درمیانی رات جہادی دہشتگردوں نے گرلز پرائمری سکول کو آگ لگا دی اور چوکیدار کو اغوا کر کے لے گئے دیامر کے تمام گرلز سکولوں میں پولیس تائنات کر دی گئی ہے مقبوضہ گلگت بلوچستان میں شگر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف کے ٹو ہائی وے پر لوگوں نے دھرنا دے کر کئی گھنٹوں تک ٹریفک بند کر دی یونین کامسل چھوڑکا کے عوام نے کہا ہے کہ اگر بجلی کی فراہمی کو یقینی نہ بنایا گیا تو کے ٹو ہائی وے پر مستقل دھرنا دیا جائے گا مظاہرین نے مطالبات کی منظوری کے لیے تین دن کی ڈیڈ لائن دی ہے شگر میں الچوڑی میں گہو کی شدید کمی کے بعد الچوڑی یوتھ موومنٹ نے اتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے یونین کامسل الچوڑی میں کئی مہینوں سے گہو کی شدید قلت ہے مقبوضہ کے لکت بلتستان میں خپلوں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک بجلی دی جائے تاجروں نے اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے علاقے اپر نیلم ویلی میں جناوی بازار میں شارٹ سرکٹ سے اچانک آگ لگ گئی جس کی وجہ سے کئی دکانیں اور باہر کھڑی موٹر سائیکلیں اور ایک کار جل کر خاکستر ہو گئی دکانیں لکڑی سے بنی ہوئی تھی علاقے میں فائر برگیڈ نہیں ہے بلوچستان لیبریشن آرمی نے گزشتہ روز پنجگور کے علاقے بالگتر میں سحاکی چمک کے مقام پر پاکستانی مردود و منحوظ فوجی کیمپ پر حملہ کر کے بیس منٹ کی جھڑپ میں تین مردود فوجی جہنم وصال کیے جبکہ کئی زخمی کر دیئے آپ ریڈیو حمال یاد سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمزد یو مرزا کو اجازت دیجئے